السلام علیکم آڈینز کیسے ہیں آپ لوگ سندھ بازی لے گیا ملازمین اور پینشنرز کے لیے بڑی خوش خبری تنخواہ اور پینشن میں کیا بڑا اضافہ آپ کو تمام تفصیلات سے آگاہ کرنے جا رہے ہیں سندھ نے تنخواہوں میں 22 سے 30 فیصد تک کا اضافہ کیا ہے اور پینشن 15 فیصد بڑھا دی ہے جو کہ وفاق سے بھی اور دیگر تمام جو صوبے ہیں ان سے زیادہ ہے کم از کم تنخواہ بھی 37000 مقرر کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے جی ہاں آئندہ مالی سال کے بڑیٹ میں تنخواہوں میں 22 سے 30 فیصد تک کا اضافہ کیا گیا ہے تفصیلات کے مطابق آپ کو آگاہ کریں گے کہ سندھ نے مالی سال 2014-25 اسوی کا بڑیٹ پیش کر دیا ہے جس کے عام نقاط آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں بڑیٹ کا حجم 30 خرب روپے سے زائد رکھا گیا ہے مجموعی ترقیاتی بجٹ کے لیے 969 عرب روپے مختص کیے گئے ہیں جبکہ 32 عرب محکمہ تعلیم اور 18 عرب روپے محکمہ سیت کے لیے مختص کیے گئے ہیں صوبائی اسمبلی کے لیے فنڈز میں اضافہ نہ کرنے کی تجویز دی گئی ہے یہ سیاسی شوشہ ہی لگتا ہے بہرحال گریڈ 1 سے 6 تک کے ملازمین کی تنخواہوں میں 30 فیصد جی ہاں 30 فیصد اضافہ کر دیا گیا ہے گریڈ 7 سے 16 تک کے ملازمین کی تنخواہیں 25 فیصد تک بڑھا دی گئی ہیں اور یہ دونوں اضافہ وفاق سے بھی اور دیگر صوبوں سے زیادہ ہیں گریڈ 17 سے 22 تک کے لیے تنخواہ 22 فیصد بڑھانے کی تجویز دی گئی ہے سندھ میں کم از کم تنخواہ 37000 روپے کرنے کی تجویز بھی پیش کی گئی ہے اور پینشن میں 15 فیصد کا اضافہ کیا گیا ہے یہ آخری دونوں نقاط وفاق اور صوبہ پنجاب کے اضافے کے برابر ہیں تنخواہوں اور پینشن میں اضافے کاتو آپ نے سنا اگر مزید نقاط بجٹ کے آپ کے ساتھ شیئر کریں تو 1500 سے 3000 سی سی امپورٹڈ گاریوں پر ڈیرھ لاکھ سے ساڑھے چار لاکھ روپے تک لگیری ٹیکس آئید کیا گیا ہے ڈیبٹ یا کریڈٹ کارڈ سے ریسٹورنٹ پر آدائیگی پر 5 فیصد کم ٹیکس ہوگا بینظیر کے سان کارڈ کے لیے 8 عرب روپے مختص کرنے کی تجویز ہے سندھ ہائر ایڈوکیشن کے لیے 30 عرب 60 کروڑ روپے مختص کیے گئے ہیں کچھے کے علاقے میں سندھ پولیس کے نوجوانوں کے لیے 10 ہزار روپے کا خصوصی آلاؤنس فرام کیا جائے گا جبکہ 36 لاکھ گھروں کو مفت سولر پینل کی فرامی بھی یقینی بنائی جائے گی یہ بجٹ آن پیپر تو بہت اچھا ہے لیکن نہ جانے کیوں سندھ کے غریب عوام وہیں کے وہیں ہیں بہرحال صوبائی ملازمین کی تنخائیں بڑھانے سے متعلق اگر بات کریں تو سب سے کم اضافہ تنخائوں میں کے پی کے کی حکومت نے کیا تھا انہوں نے جلدبازی میں پہلے بجٹ پیش کیا اور میز 10 فیصد اضافہ کیا تھا جس کے بعد اگیگار آنماوں نے اور دیگر تمام تنظیموں کی اعتجاج پر انہیں یقین دہانی کروائی گئی تھی کہ ان کا اضافہ وفاق کے برابر کر دیا جائے گا تو اب خبریں یہی آ رہی ہیں کہ سرکاری ملازمین کی تنخائوں میں 20 سے 25 فیصد اضافہ کے لیے کے پی کے حکومت نے فائنانس رپارٹمنٹ سے مشاورت شروع کر دی ہے اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ کے پی کے کو 76 ارب روپے کا بوجھ اضافی برداشت کرنا پڑے گا اور یہ یقین ہے ان کی اس جلدبازی کی سزا ہوگی جو انہوں نے وفاق سے پہلے بجٹ پیش کیا تھا آپ اس بارے میں کیا کہیں گے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا خدا حافظ